میں افواج پاکستان کے ترجمان آئی ایس پی آر کے اس بیان کا خیر مطلب کرتا ہوں جس میں انہوں نے بڑی تسلی قوم کو دے دی ہے کہ فوج غیر جانبدار ادارہ ہے اور وہ غیر جانبدار رہنا چاہتا ہے اللہ استقامت نصیب فرمائے افواج پاکستان کے لیے اتنا حجوم کے ساتھ آمین شاید انہوں نے آج تک کبھی پہلے نہیں سنا نارے تکبیر پاکستان پاکستان پاک فوج پاک فوج اسلام وہ دن بھی آپ کے آگ ہوگا جب ہمارے جوانوں نے ہندوستان کا تیارہ گرایا اور ان کے پائلٹ کو پکڑا ہمارے کارکنوں نے پورے ملک کے چوکوں پکڑے ہو کر افواج پاکستان کو خراج تحسین بیش کیا تھا انہیں شاباز بیش کی تھی یہ آج وہی لوگ ہیں آج وہی لوگ ہیں لیکن گلہ اپنوں سے ہوتا ہے پرائم سے نہیں ہوا کرتا گلہ شکوہ اپناییت کی علامت ہوتی ہے دشمنی کی علامت نہیں ہوا کرتی تو اپنے ملک کے اندر بات کرنا اپنوں سے اپناییت کے جذبے سے بات کرنا اور اس جذبے کے ساتھ کہ ہم قومی اداروں کو سیاست میں نہیں گزیرنا چاہتے ہیں آپ نے کہہ دیا ہم غیر جانب دار ہم خیر مقتم کرتے ہیں آپ کی سبا جگڑے ہی ختم ہو جاتا ہے لیکن میرے محترم دوستو ہمیں اپنی امانت واپس نہ اٹھا وہ قوم کی امانت ہے اور اس اشتماعہ کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو اس کو سنجیدہ لو ہم وہ لوگ ہیں جب ساری دنیا مذہبی طبقے کو اشتعال دلا رہی تھی اور مذہبی دنیا کا نوجوان اسلحہ اٹھا رہا تھا ہم نے اس کے کاندے سے اسلحہ اٹھا رہا ہے کارگنان سے درخواستے کی جمعیت کی تازہ آپ ڈائٹس کے لیے سیف ٹی وی چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کریں